جب میں ریٹائرمنٹ کے قریب آیا ہے نواز شریف صاحب تھے پرائیم نیسٹر انہوں نے اور بھی کچھ آفرز کی مجھے میں نے ان کو کہا بڑی ناؤمیدی پھیلی ہوئے ملک لیکن اسی ملک میں یہ دی فاؤنڈیشن ہے اسی پاکستان میں انڈیس ہاؤسپیٹل ہے فری علاج کرتا ہے سیاست کو الگ کر دیں تو شوقت خانم کی ہے کنلی آپ نے ویڈیو ایک دیکھی ہوگی کہ ایک لڑکی کو وہاں پہ لاہور میں اور وہ پولیس والے آئے ہیں پولیس والوں کا کوئی اتنا اچھا ایمیج نہیں ہے لیکن وہ کیسے لے گئے گئی وہ بچی اسی پاکستان میں ای بی ایس کی پرنسپل تائرہ کازی بھی ہے جان دے دیتی سکول نہیں چھوڑتی بچہ ایتزاز حسن ہے ہنگو کا تیرہ سال کا سکول کے بعد دیکھتا ہے کسی کو پکڑ لیتا ہے جان دے دیتا ہے سکول کو بچا لیتا ہے تو مجھے تو امید نظر آتی ہے آپ بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم کا پاکستان کس طرح کا تھا میں تو اس پاکستان کو کہوں کہ مس کرتا ہوں فروم ٹارٹ والا سکول ٹو کریٹ کالیج ٹو نیول اکیڈمی آئی اینڈیڈ اپ ان روائل نیول کالیج ان یوکے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان ہی آ رہے تو وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے لیکن کہتے ہیں مجھے پاکستان کا جھنڈہ دیکھ کے اتنا اچھا لگا سیمیٹی ون کی بار ہو چکی تھی ملک میں ایک ناؤمیدی ٹائپ آئی جا رہی تھی کالیج میں تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ پہ جاؤ اس ٹائپ کا مخول تھا ایڈمیرل آپ ما شاء اللہ بن گے وہاں سے اچانک آپ تبارہ جو ایڈوکیشن میں آ پائے وہ سفر کہاں سے شروع ہوئے دو ٹرگر میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بڑے ایمپورٹنٹ آئے مسئلہ میں نے ٹیچر ہے نہیں ہے تو آتا نہیں آتا ہے تو پڑھاتا نہیں پڑھاتا ہے تو ٹھیک نہیں بڑا سنٹیمنٹل ہوتی ہیں یہ چیزیں hi everyone welcome to another episode آج ہمارے ساتھ ایک retired naval chief موجود ہے جو آج کل ایک ادارہ چلا رہے ہیں جہاں وہ پورے پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس ہے today we have admiral retired muhammad asif sindhela with us sir thank you so much for taking the time out آپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی and a fascinating story ایک جنرنیل سے استاد تک کا سفر before we go into آپ پورا جو ابھی کام کر رہے ہیں i want to go a little bit of your background کہ کہاں سے آپ نے سارا شروع کیا admiral تک آپ کا سفر کیسے آ رہا so maybe تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں آپ بتا سکیں کہاں پیدا ہوا ہے how was your childhood پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا میں شیخوبورا میں اپنے گاؤں میں ایک ٹارٹ والے سکول سے شروع کیا furniture وغیرہ اس زمانے میں تھا نہیں بجلی بھی نہیں تھی تو زمین پہ بیٹھ کے سارا کچھ تھا لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ باہر کھیلنے کے لیے گراؤن تھا اور پرائیمری پانچکویں کے بعد چھٹی جماعت کے لیے کہیں اور جانا تھا تو ایک ہمارے گاؤں کے پاس قصبہ ہے وہاں پہ چھٹی جماعت میں چلا گیا اس زمانے میں انگریزی چھٹی جماعت سے شروع ہوتی تھی چار لائنوں والی کپی ہوتی تھی اسے ای بی سی شروع کیا ہم نے اور کبھی میں ٹرین پہ جاتا تھا کبھی سائیکل پہ اور کبھی پیدل کتنا سفر تھا تقریباً چار مل پیدل جانے میں کوئی لگتا تھا تقریباً کونہ ایک گھنٹہ اور کئی بار پیدل بھی کہے ٹرین جو ہے وہ دس منٹ میں پہنچ جاتی تھی سائیکل بھی آپ کہہ لیں بیس ایک منٹ میں جب جانا ہوتا تھا اور جب میں آٹھویں میں آیا تو کنیٹ کالیج کوہارٹ میں مجھے ایڈمیشن ملا اور اس کے لیے میرے بھائی بڑے بھائی تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے انہوں نے پوش کیا مجھے تو کچھ یہ بھی نہیں پتا تھا کریر کالیج کیا ہوتا ہے اور فیملی میں بھی کوئی تھا آرمی میں کوئی نو بڈی بلکل نہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ میں 1967 کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین فورڈ کر سکتے تھے بھیجنا کڈیٹ کالیج میں اس سے ماننے میں it wasn't very easy اتنے حالات بھی وہ نہیں لیکن شکر ہے فیملی میں تو پہلے تو گاؤں میں میرا ٹائم گزرا سارا آٹھویں میں میں پھر کڈیٹ کالیج کو ہٹ گیا اور کڈیٹ کالیج کو ہٹ میں جا کے پہلے تو بڑی مشکل ہوئی اردو میڈیم انگریزی میڈیم میں آئے ہم اور کافی مشکلات تھی لیکن میرا خلال ہے تین مہینے چھ مہینے میں ایک پھر ہماری سب سے زیادہ جو اس وقت معابنت کی وہ تھی انگلیش انگلیش ٹو اردی ہے کہ اتنی بڑی ڈکٹری تھی میرے پاس میرے بھائی نے بیجی تھی مجھے اس سے پھر ہم کرنا اور کڈیٹ کالیج کو ہٹ میں پھر افسی کیا میں نے اور ادھر سے ہی نائنٹین سیونٹی ون سیونٹی ٹو میں جب بھی اس پاکستان مالا ہو رہا تھا تو اس وقت میں سیکنڈ یئر میں تھے اوکی تو ہم گئے ویسے دیکھنے کے لیے آئیے سج بھی کیا ہوتی ہے کوئی نیوی کا کوئی سچی بات میں آپ کو بتاؤں کوئی ایسا نہ ہمیں پتا تھا نہ کوئی لیکن اللہ رستے تائیون کرتا ہے جب آپ اس ٹائم بڑے ہو رہے تھے اس ٹائم کا پاکستان کس طرح کا تھا like generally if you compare it to right now especially youngsters کے لیے تو ہمیں تو وہ بڑی رومانوی قسم کی دنیا لگتی ہے 60's کا پاکستان 70's کا پاکستان اور زیادہ تو کافی گیس چاہتے ہیں تو کراچی کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت موڈرن سٹی ہوتا تھا but اس ٹائم کا جو پنجاب تھا now when you look back تو آپ کو کیا فیل آتی ہے کہ کتنا جو ہے وہ ایوال ہو ہے overall پاکستان ایک تو بڑا خوبصورت میں تو کہوں گا پاکستان اس وقت کا تھا ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارا گاؤں میں بجلی نہیں تھی okay برف جو ہے چار میل دور سے ٹرین سے لے کے دکان دار آتا تھا یہ جو کوکا کولا سیمن آب یہ تو تھی نہیں تب وہ زمانے میں سوڈے کی بوتل ہوتی تھی اور وہ بھی ایسے ہی آتی تھی اور ما شاءاللہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ میں شیخ پورا بڑی زرخے زمین ہے پانی آویلیبل ہے تو مجھے کھیت یاد ہے ہر طرف کھیت ہی کھیت لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ اس وقت ایک تو لوگوں میں کنات پسندی کافی تھی کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی موٹسائیکل بھی نہیں تھی ملد مجھے یاد ہے ہمارے اپنے گھوڑے رکھے ہوئے تھے تو گھوڑوں میں نزدیک جو جانا ہوتا تھا وہ گھوڑوں پہ چلے جانا کئی لوگ استعمال کرتے تھے یہ سائیکل کو تھوڑے بہت لوگوں کے پاس تھی اب میں جاتا ہوں تو اسی گاؤں میں لوگوں میں پہ گاڑیاں بھی ہیں اسی گاؤں میں موٹسائیکلیں بے شمار ہیں اور وہ جو چار مل دور سے برف اور کوکا کولا آتی تھی نا وہ ڈیلیور ہو رہی ہے وہاں پہ تو وہ ڈیلیور ہونے کا مقصد میں یہ لیتا ہوں کہ اس کی ڈیمانڈ ہے چو ڈیمانڈ تب ہوتی ہے اب جیب میں کچھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خوبصورت تو بڑا تھا اس وقت زندگی میں کہوں گا بڑی سادہ سی لوگوں کی زندگی تھی اتنی زیادہ بھاگ دور نہیں تھی ٹیلیور بجلی نہیں تو زندگی تھوڑی مشکل بھی تھی مطلب ہے کہ دن کے وقت درخت کے نیچے بیٹھنا یا کمرے میں وہ ایک بڑا پنکھا لگتا تھا میں تو اس پاکستان کو کہوں کہ مس کرتا ہوں میرے خیال میں اس وقت کے لحاظ سے اگر ہم چلتے جاتے تو شاید اور بھی خوبصورت ہوتا پاکستان آج کا آج کبھالے پاکستان کو میں ابھی بھی خوبصورت سمجھتا ہوں اس کا میں بتاؤں گا آگے کیوں سمجھتا ہوں اگر آپ پوچھیں گے تو بڑا اچھا لوگوں کا ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کا آپس میں رہنا سینا بڑا اچھا لڑائیں گیاں جھگڑے تو آر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں اور میں نے سیکھا کہ گاؤں میں جو ملجل کے کام کرنے کا عام طور پر فصل جب کاٹنے کا وقت آتا تھا تو آپ کی فصل ہوئی تو میں نے اپنے بندے میں خود آپ کے ساتھ چلا گیا میری فصل کے کاٹنے کی باری آئی تو تلاہ آ گیا تو ملجل کے کام کرنے کا بڑا پنجاب میں خاص طور پر بڑا رویاش تھا اور بڑا اچھا مانا دیکھا جب آپ بڑے ہو رہے تھے اس نائم آپ کی کیا انسپیریشنز تھیں کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے اور مطلب ایک کس سائٹ پہ جانا ہے آپ کے والد صاحب بغیرہ کس کیا ان کا کیا پیشہ تھا میرے والد صاحب جو ہے نا وہ زمیندار تھے پکے کوئی زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے بڑ یہ کوئی ریڈ رائٹ گاؤں کے نمبردار تھے وہ بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ایک اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک انسپیریشن تھے دو تین باتیں کہوں گا ایک تو بڑے مہمان نواز تھے میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ کھانا کھانے لگے ہیں تو وہ جو ہمارے دیرہ کہتے ہیں کہ دیرے والا جو آدمی کام کرنے والا تھا اس نے آکے کہا مہمان آگئے تو انہوں نے کہنا کہ یہ کھانا ان کو دے دو خود دودھ کے ساتھ کھانا کھا لیا یا خود تو مہمان نواز بڑے تھے اور دوسرا گاؤں کے وہ نمبردار تھے اور اکثر گاؤں میں جو لوگوں کے آپس کے چھوٹے موٹے تنازیات جگڑے تو وہ اکثر بیٹھ کے حال کروانا حال کروانا اور یہ گاؤں کی ایک بڑی مطلب ہے my father being the eldest or the کیا کہتے ہیں leader لیکن باقی لوگوں کا بھی بیٹھنا بیٹھ کے مسئلے حل کرنا تو اس زمانے کے اس میں family کا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا میرے ذہن پہ ایک ملجل کے کام کرنے کا لوگوں کا خیال کرنے کا شاید ادھر سے ہی آیا ہوگا ایک اور میں بتاؤں آپ کو ہماری والدہ بالکل نہیں پڑھنی تھی میں کبھی ان کو sign کرتے نہیں دیکھا میں نے قرآن پڑھتی تھی وہ اور قرآن لیکن اکثر ہوا کہ گاؤں میں باہر سے آ گیا نا گاؤں میں اچھا ایک اور بات ہے کہ پنجاب کے گاؤں میں اگر کوئی آپ کے گھر آتا ہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کو یا آپ مامو چچا خالہ پھوپی بولیں گے نام شام لینا جو ایسا مائیوب سمجھا جاتا تھا اب بھی ہوگا میرا خیال ہے تو انہوں نے اکثر ہمیں کہنا کہ پتر ماسی آئیے پیڑی پہ پرسی پرسی تو ہوتی نہیں تھی چار پھائی دے دیو پیڑی دے دیو اور پانی پھلا ملتا وہ بھی ما شاء اللہ ہمارے گھر میں نوکر بھی تھے کام کرنے والے لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ انہوں نے کبھی سکول نہیں گئی کیونکہ سکول تھا ہی نہیں اس زمانے میں لڑکیوں کا ہمارے گاؤں میں لیکن انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا اور انہوں نے وہ ہم پہ ٹرانسفر کیا کہ جو بھی گھر میں آپ کے آتا ہے یا جو بڑا ہے آپ سے اس کی اپنی عزت کرنی ہے اس کا خیال کرنا ہے بیٹھنے کی جگہ دینی ہے اور اگر کسی کی آپ مل جل کے مدد کر سکتے ہیں کر دیں نہیں تو ٹھیک ہے یہ گاؤں میں نے دیکھا اور جب آپ بڑے ہو رہے تھے جیسے میں نے پہلے پوچھا کہ اس ٹائم کوئی تھا آپ کے ذہن میں کہ میں نے کرنا کے آگے جا کے میں نے فوج میں چاہنا ہے میں نے یہی نمبردار یا ذمہ داری کرنی ہے یا میں نے I don't know کوئی جا کے بزنس کرنا ہے ایک تو شروع سے ہی میرے ذہن میں تھا کہ پڑھنا ہے میں اب پڑھنے میں ضرور میں آپ کو ایک اور بتاؤں ہم جب چھوٹے تھے تو سکسٹی فائیب کی وار لگی تو اس وقت ایک وہ جذبہ جذبہ کیا کہتے ہیں نا ریڈیو ہوتے تھے جس بیٹری کے ساتھ وہ چلتے تھے تو خبریں سننی تو فوج کا میں کوئی خاص پتہ تو نہیں تھا کیونکہ کوئی فوج ہی نہیں تھا ہمارے گاؤں سے یا کوئی رشتہ داروں میں سے ایک وہ تھی اور دوسرا میرے ذہن میں یہ ڈاکٹر بننے کا بھی ایک صحیح تھا خیال تو میں ابھی بتا دوں آپ کو کہ جب میں میٹرک سے FSE میں آیا نا تو I got very good marks and I could have gone to any college first year کے لئے تو ہمارے college نے decide کیا کہ جن بچوں نے میٹرک میں اس زمانے میں biology نہیں پڑی تو وہ ان کو medical first year کے لئے نہیں ملے گا pre medical نہیں ملے گا so I was one of them میرے اور کچھ ساتھی چھوڑ کے چلے گئے میں چونکہ college میں رہتے ہوئے اور دوستیاں اور I really enjoyed اور studies بہت اچھا تھا لیکن اب میں آ کر آپ کو بتاؤں اگر میں pre medical لے لیتا تو میں نیوی میں جا ہی نہیں سکتا اور نیوی میں جب جا ہی نہیں سکتے تو chief کے در سے بننا تھا تو اللہ تعالی رستے تائین جو کرتا ہے کہ وہ مجھے نہ ملنا ایک blessing کے طور پر کام ہوا تو یہ دو چیزیں ذہن میں تھیں فوج نیوی شیوی ائر فورس ڈاکٹر اس سے ماننے میں یہ تھا خیال لیکن پھر اللہ تعالی کے رستے ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ نے آگے جا کے cadet college آپ چلے گئے cadet college کا دور آپ کا کتنے چار سال تقریبا میرے خال سے پانچ سال class 8 through second year میں نے cadet college میں پڑھا اس time cadet college کیسے تھے بہت ابھی بھی ہمارا میرے خال سے وہ ریفرنس کچھ dramas میں ہم نے دیکھا ہے الفر بابا چارلی not exactly but وہ بھی کہیں تھوڑا سا context اس میں but اس زمانے کا کیا ہوتا تھا کس طرح آپ بالکل فوجی بحول تھا صبح جلدی اٹھنا پی ٹی کرنی پھر classes ہونی پھر شام کو games ہونی رات کو compulsory study ہونی شروع میں تو بڑا مشکل لگتا تھا سچی بات ہے لیکن آہستہ آہستہ جب you get used to پھر دوستیاں ہو جاتی ہیں پھر رہنا hostel میں اور میں تو life کو بہت miss کرتا ہوں ابھی بھی ابھی بھی میں miss کرتا ہوں اور میرے زیادہ تر دوست جو ہے وہ زمانے کے ہیں ابھی بھی مومن فاؤنڈیشن کے جو ہم main core group ہے ہم 3 class fellows ہیں میں نے میں گیا ایک ساب bureaucrat بنے ایک air force میں گئے تو kiddet college مجھے بہت مشکل تھا صبح اٹھنا بھی کام بھی کرنا اور پھر سزائیں بھی ملنا کوئی ایسی بات نہیں تھی غلطی ہوئی تو سزائیں کوئی نہیں تھی میرا خیال ہے کافی سختی تھی کیونکہ اس زمانے میں کیا کہتے زرہ اتنا سوشل میڈیا بچوں کا کیا کہتے نا زیادہ بچوں کے شش کے کام تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمیں ہفتے کے تین روپے ملتے تھے پانچ روپے ہوتے تھے دو روپے college save کرتا تھا compulsory saving تین روپے میں ملتے تھے اس میں آپ نے polish بھی کوکا کولا بھی پینی ہے تھوڑا بہت چپس کھا لیے بسکٹ لے لیے لیکن تین روپے بہت ہوتے تھے پورا ہفتہ گزرتا تھا اس میں تو ایک اچھا اندی سنس میں کہ ہمارا ایک کوانٹم جمپ آیا from تارت والا school to english medium school and here the teachers the principal they and they put ہمیں ایک بچے سے میرا خیال انسان بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے سب کے سب اور سخت بھی تھے وہ بڑے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آج ہوں شاید kiddet college کا ایک اس میں بہت بڑا ہاتھ but main جو اس میں framing آپ کہہ لیں انگری بولنی بھی آگئی پھر باتشیت کرنی بھی آگئی پھر لوگوں سے کیا کہتے ہیں اپنا game scale بھی آگیا compete کرنا بھی آگیا تو میں تو سمجھتا ہوں اور آج کل مارے زیادہ تر دوست جو ہے اس سے نہیں بیج سکا اپنے grandson کو بھی نہیں کیونکہ ان کے children جو اپنا آگے سے ہے but میرا تو خیال ہے کہ یہ this is a very good کیونکہ آپ کو اپنا کام کرنا وقت پہ کام وقت کی پابندی کرنا وقت پہ پڑھنا وقت پہ کھیلنا یہ ایک بہت بڑی آپ کی ٹریننگ ہے جو ادھر سے ہو جاتی اور وہاں سے پھر اس ٹائم تک آپ کا تھا ارادہ کہ میں جا کے فورسز میں جانا ہے یا اس ٹائم بھی اور میں ایک تو آپ سے کہا نا کہ فوج تو آرہی تھی بیچ میں اور ایک پھر میں نے بھولا کہ جب میڈیکل نہیں ہوا تو پھر فوج ہی تھی ہمارے لئے 1971 میں نیوی نے ایک نئی سکیم شروع کی اور وہ سکیم تھی ان بچوں کے لئے جو کریٹ کالج میں پڑھ رہے تھے اور ان کو سیلیکٹ کر کے FSC انہوں نے ادھر ہی کرانا تھی اور جو ان میں سے جانا چاہیں گے مجھے پرسنٹیج یاد نہیں اتنے نمبر مل جائیں گے تو ہم دوستوں نے مل کے سامنے چلو چلو آئیے کوہٹ پہ تھے ادھر گئے تو کوالیفائی کر گئے this is before 71 war 71 war ہو گئی east پاکستان debacle ہو گیا اب اس کے بعد چھوٹیا بھی اور میں گھر گئے تو جب آپ سوری کریٹ کالج میں تھے اس ٹائم کیا ادھر محول چل رہا تھا ظاہر ہے آپ لوگ نیوز فالو کسی ریڈیو کے ذریعے بی بی سی زیادہ اس ٹائم میرے خیال سے وہ ریڈیو ان کا چل رہا ہوتا تو اس ٹائم کیا محول ہوتا تھا کام ہو رہا ہے جو پاکستان کے انٹی ہے بٹ پیپل ور جنرلی ٹوگیدھر کہ جی اس کو روکنا ہے وہ تو بات کی باتیں ہیں کہ جب پتہ چلا کہ اس میں کچھ مسائل بھی کی ہماری طرف سے ہوئے اور محول کوئی ایسا تھا کہ لڑائی محول جذبہ تھا لوگوں میں اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ بچے تھے بڑے لوگوں کو سمجھ بھی تھی کچھ لوگ اس وقت بھی آواز اٹھاتے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ زیادتی ہے لیکن ہم چونکہ ینگ لوگ تھے ادھر ہی کریئر کالج میں تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ پہ جاؤ اس ٹائٹ کا محول تھا تو میں اس پہ واپس آتا ہوں کہ سیونٹی ون میں جب ہم چھوٹی پہ گئے تو میں پوچھا اپنے والد صاحب سے اور چچا اور اپنے بڑے جو تھے تو میرے چچا اللہ ان کو جنہل نصیب پرے کیونکہ حالات سیونٹی ون کی وار ہو چکی تھی اللہ بہت کیا کہتے نا ملک میں ایک نا امیدی ٹائپ پائی جا رہی تھی کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں اس کو نہ چھوڑیں ٹھیک چلو جی ہم نیوی میں جائیں گے ایک اور بتاؤ آپ کو جب نیوی ہمیں بھرتی کرنے کے لیے نیوی ہیڈ کورٹر سے جو آفسر آئے ہم میں سے تین چار لوگ تھے ہم نے کہا ہم نہیں جان تو اس وقت بھی دو چیزیں ہی انہوں نے پھر ہمیں پرنسپل صاحب نے بلایا اور پرنسپل آپ نے کہا کیوں نہیں جانا ہم نیوی کا پتہ بھی نہیں تھا اور فیمسی نہیں کر رہا تھا اور اس سے پہلے ہم ایک ٹورنمنٹ کیلنے گئے تھے کراچی کے جہاز پہ ہم گئے تو بڑا چھوٹا کنجسٹیڈ تو ہم نے کہا یہ تو تو انہوں نے پرنسپل صاحب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سٹورنٹ آرمی میں بھی جائیں سیول کے لیے انہوں نے کہا بیٹا میں نے پچی سال سرویس نیوی میں کی ہے اور یہ بہت اچھی سرویس ہے اور یہ اچھی نہ ہوتی تو میرا بیٹا جو ایموز کو نہ جانے دیتا بعد میں ان کا بیٹا میرا بہت بہت ہیٹ کیا میں تو ہم نے جوائن کرتے ہم جوائن کر لیا اور نہیں چلے گئے خاص اتنا پلاننگ نہیں تھی پہلے اور پھر یہ سو سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو اور ہوس دی فرس یر بہت بہت ایک ٹریننگ کا ایک نیا وہ ایک آپ کا شروع ہو گیا وہ بھی مشکل تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ فوج میں جب اور کراچی کراچی نئی جگہ تھی ہمارے لئے یہ مشکل تھا پانی مشکل تھا سمندر میں آنا جانا وہ ہمارے لئے لیکن جو کیا کہتے ہیں کیونکہ کڑیٹ کالج میں ہم نے پانچ سال گزارے ہوئے تھے تو کوئی ہمیں زیادہ اس لحاظ سے مسئلہ وہ نہیں ہوا تو آپ نے بھی سنا ہوگا سینئر جونئر تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں بٹ وہ ہمارے لئے کوئی ایسی خاص نہیں تھی بٹ سلولی اور گریجولی ہمیں اس میں کیا کہتے ہیں وہ آنے لگ گیا کیا کہوں میں انٹرسٹ ڈیویلپ بھی ہونی شروع ہو گئی ہے تھینکفولی ریزولٹ بھی اچھے آنے لگ گئے پھر جب آپ پہلی دفعہ سمندر میں گئے ہیں بکوز وہ گاؤں سے نکل کے بڑا اور ترہا کا میدان اور اور ترہا کا زہرہ بچپن آپ گزرا and compare to this side of the world so how was that experience بہت ہی عجیب سا لگا کیونکہ تکنالوجی بھی اس لیول کی نہیں تھی نہیں تکنالوجی بلکل نہیں تھی ہم کراچی پہنچے کراچی کماری ادھر بوٹ آئی ہمیں لینے کے لیے ہم بوٹ میں بیٹھے اور منوڑا میں نیبل اکیڈمی ہے ادھر لے کے گئے ہم نے پہلی بار سمندر دیکھا بوٹیں چل رہی ہیں اور اتنا پانی ہم نے پہلے زندگی میں دیکھا بھی نہیں تھا اور ادھر جاتے ہی سینئر نے پکڑ لیا اور وہ پھر آپ کو بھول بال گیا سارا کچھ پھر سینئر کو فیس کرتے رہتے سارا ٹائم تو ایک بہت ہی کیا میں اس کا ورڈ ایسے یوز کروں گا کہ بڑی عجیب سی زندگی میں آئے ہم ہم ہمارے لیے بہت ساری چیزیں نہیں تھی کڈیٹ کالیج کے علاوہ پانی سویمنگ بوٹنگ یہ میں بلکل نہیں پتہ اور وہ پھر آپ کا سفر آگے کیسے کتنے عرصے کی ٹریننگ ہمارے زمانے میں ڈیرھ سال نیبل اکیڈمی میں رہتے تھے اور ایک سال شپس پہ پوزیشن آئی تو ایک ہے جیسے آپ نے سناؤ گا سینڈ ایسٹ ہے نیوی کا ایک ہے بریٹانیا رویل نیبل کالیج ڈیرٹمت یوکے میں آئی تو اس وقت نیا نیا پہلے ہمارے سارے لوگ ہی ادھر جاتے تھے ٹریننگ کے لیے تو جب ہم نیبل اکیڈمی سے نکلے تو اس سے کوئی دو سال پہلے نیوی نے دوبارہ بھیجنا شروع کیا تھا تو from ڈیرٹ والا سکول to ڈیرٹ کالیج to ڈیرٹ اکیڈمی آئی اینڈی اپ رویل نیبل کالیج ان یوکے تو وہ کیا کہتے نا وہ بھی ایک بڑا کیا میں کہوں بہت کیونکہ نیوی میں ہم نے ڈیرٹ سال گزار لیا ہوا تھا وہ بھی تھنڈ بہت ہوتی تھی اور کیا کہتے ہیں کوروں کا ایک کچھ چیزیں بہت سکھائیں انہ نے ٹائم پہ کام کرنا اپنا کام سیکھنا اپنا کام جو ہے پورا کرنا یہ بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی تھی لیکن زیادہ اس پہ سپیشلی یہ جو پنکچویلیٹی ڈوئنگ ورک آن ٹائم یہ ہم نے ادھر زیادہ سکھا یہ نیوی میں بھی تھا لیکن ادھر زیادہ فورس فلی ہو گیا یہ تو ای ایڈی اپ ادھر کی نیویل کالیج میں اور شکر اللہ ادھر سے بڑا موقع ملا بہت جگہوں پہ گئے اور سٹڈیز بھی اچھا میں ایک اور بتاؤں آپ کو کہ ہم کمرے میں رہتے تھے میں تھا ادھر ایوکی دو بریٹیش تھے اور ایک نائجیرین تھا تو ادھر بھی کمپلسری سٹڈی کا جب ٹائم ہوتا تھا تو وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اس نے کہنا اچھا اس کو بھی نہیں آتا ہوتا تھا تو میں یا میرا نائجیرین دوست ان کو سپیلنگ بتاتے تھے تو ہمیں بڑا خوش ہی ہوتی تھے یار ان کو ہم ان کی زبان ان کی ہے اور ایک بہت بار ہوا یہ مطلب ہم بھی اس سے confidence بھی آتا ہے بندے کو ہمیں بھی آتا ہے کچھ لیکن وہ بھی ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اور میں جو بھی بچہ جائے وہ تو اس کا ultimate ظاہر ہے وہ بندہ ایک ہی ہے ویٹ پی ہے کہ that is something which you look forward اس طرح آپ نے بھی کبھی سوچا بتا میں بتاؤں آپ کو کبھی میرے ذہن میں ایسے شروع میں نہیں آیا کیونکہ جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گاؤں سکول پھر cadet کالج پھر میں میرا خیال ہے جو میرے ذہن میں بیٹھا ہے اپنا کام کرنا ہے سیکھ نا ہے اور اپنا کام ٹائم پہ کرنا پورا کرنا تو وہ پھر اس سے آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے تو آپ کے پروموشن ہیں آپ کے کورس ہیں وہ ایک بڑا سیٹ پیٹرن ہے نیوی میں تو سلولی گریجولی سچی بات ہے ہم نے کبھی میں کم یہ کہوں کہ دو چیزوں کا میں کبھی نہیں سوچا کہ وہ چیف والا یہ تو ینگ آدمی اور دوسرا یہ کہ اپنا کام پورا کرنا کہ آپ کو کیا کوئی کہے گا میں کبھی زندگی میں مجھے پتا نہیں چلا کہ مجھے جو annual report یا assessment وہ کیا دی کسی نے کیونکہ زندگی کبھی آیا ہی نہیں کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا ہاں forces کا system is very they are not happy they will tell you کہ آپ کام ٹھیک نہیں آپ ٹھیک کریں ایک بار نہیں دوسری بار تیسری بار نہیں تو پھر so much اگر آپ اپنا کیریئر دیکھیں before we go into آپ جو آرشکل کا کام ہے اس میں what are some of the peak جو points تھے آپ کے forces کے اندر وہ کون سے ٹائم آپ کو لگتا تھے میرا خیال ہے slowly and gradually جب آپ چلنے لگتے ہیں اور سفر چلنے نیوی کی زیادہ باتیں ایک دو باتیں میں آپ ساتھ شیئر کر لگتا ہوں کہ 2004 میں آپ کو یاد سنامی آیا تھا اس وقت ہم مالدیوز میں تھے اور اس میں جب یہ سنامی آیا تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا تو ہم نے جو ہمارے ایک مشنر تھے ان سے بولا کہ اگر یہ کچھ آئیں ہم نے سمجھا شاید پانی شاید آگیا پمپ بیجیں گے بندے بیجیں گے نکال دیں گے تو انہوں نے فون کیا کہ now they are going to request us officially تو آپ پتہ کر لیں میں پھر کراچی میں فون کیا ہمارے کمانڈر جو تھے انہوں نے کہا کہ go ahead look after your people and کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ایک تو ہمیں safe رکھا کہ we face no problem and دوسرا اس قابل کیا کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں رات کے بارہ بجے انہوں نے ہمیں کہ مالے آئیلنڈ جو مین ان کا ہے وہ در سے تقریباً سو میل دور جا کے آپ نے یورپ جپین and incidentally ایک پاکستانی قابل بھی تھا وہ پشاور کے تھے سیٹھی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کا کیونکہ image اتنا اچھا نہیں تھا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان نہیں آرہے تو وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے لیکن کہتے ہیں مجھے پاکستان کا جھنڈا دیکھ کہ اتنا اچھا لگا کہ اور پھر ہم نے سب لوگوں کو پک کیا ان کو on board دبائی دی جس کو ضرورت تھی کھانا دیا کپڑے شپڑے نہیں تھے لوگوں کے پاس ان کے بہت کچھ بہ گیا تھا پانی میں تو میں نے ایک britisher تھا اس سے پوچھا جب مالے میں آئے کہ کہتا ہے ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا ہم نے پاکستان کے بارے میں کوئی خاص اچھا سنا نہیں تھا لیکن جب ہم آئے ہیں تو دنیا ہی الگ تھی اور لوگوں نے ہماری مدد کی ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی سونے کی جگہ دی ہمیں کھانے کو دیا دوائی دی کپڑے دی تو مجھے تو ایسے لگا کہ جو ہم سنتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو you are just like us though we don't hear good things about you that was a biggest compliment that I could ever hear from anybody کہ آپ تو ہماری طرح کے لوگ ہیں کوئی ایسا تو نے بھی کہ یہ ایک میں اور بھی بہت سار یہ ہیں لیکن میرا خیال ہے کچھ چیزیں وہ آپ الگ سے مجھے بتائیں گے آگے تھوڑا سا ہم لوگ چلتے ہیں so admiral آپ mashallah بن گے اس کے بعد retirement کی طرف آئے وہاں سے اچانک آپ تو بارہ جو education میں آئے وہ سفر کہاں سے شروع آئے because اس طرح inspire آپ کہہ رہی تھی کہ سب کچھ دنیاوی طور پر ایک حاصل کرنے کے بعد بھی موون بک روٹس اور بھائی آئیڈیا کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا یا وہ کیا چیز تھی جو پک کری تھی آپ دماغ کے اندر مرے خیال میرا خیال ہے اللہ تعالی کی طرف سے کچھ زندگی میں میں کہوں گا triggers آتے جو آپ کے رستوں کے تیعین کرتے ہیں تو جو لوگوں کے ساتھ ملجل کے کام کرنا یہ میں نے ارز کیا آپ گاؤں میں دیکھا اپنے والد صاحب کو دیکھا پھر نیوی میں دیکھا ملجل دو trigger میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بڑے امپورٹنٹ آئے ٹیک میں دیکھا ایک چھوٹا سا واقعہ میں ایک بان سٹار کموڈور تھا ایک ایمیل آیا مجھے I don't didn't know the child کے سر میں cadet کالج کو ہارٹ میں پڑھتا تھا 90% marks لیے تو اب میں first year میں ہوں آپ کو میری مدد کر سکتے ہیں but it's out of the blue I don't know the I never met him okay لمبی سٹوری ہے لیکن میں cut ایسے کروں گا کہ 2004 سے 2011 میں یہ بچہ ڈاکٹر کر بیچ میں کبھی اس کی performance کے اوپر بات چیت ہوتی رہی اس ایمیل کے اوپر you helped him مطلب not کا پروپر ایک سسٹم بنایا ایکسل شیٹ میرے پاس ابھی تک ہے انہوں نے پیسے بھیجنے مجھے کبھی کم ہونے میں نے اپنے پاس سے دے دینے تو یہ جب ہوا تو مجھے لگا کہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے پھر ایک اور بچے نے ایک ایک آج کل آسٹریلیا میں بچے نے آئی ٹی میں کیا ایک اور بچے نے میڈیکل میں کیا کام اور بہت سارے بچے اور یہ سب کی میرے پاس ایکسل شیٹ ہیں جب آپ سرف کر رہے تھے دو ہزار چار ہم بہت سارے بچوں کی اس طرح ہیلپ ہوئی اچھا جو اس سے بگر ایک ارلی دوہزار چودہ کی بات ہے میں چیف تھا میں ایک کتاب پڑھی تری کپس آف ٹی یہ سٹوری ہے امریکن کی آتا ہے سر کرنے کے لیے بیمار ہو جاتا ہے گاؤں میں لے جاتے ہیں لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ پوچھتا ہے کیا کروں تو کہتا ہے میں ٹیچر ہمیں سکول بنا دو حالانکہ اس کتاب کے بعد بڑی کنٹرویس تھی آئی امریکہ میں تھری کپس آف ٹی کے بعد تھری کپس آف ڈی سیٹ بھی آئی لیکن جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس وقت تک تقریباً دو سو پروجیکٹ تھے جو ان کی آرگنائزیشن پاکستان افغانستان تاجکستان میں کر رہے تھی تو جیسے آپ کو کئی بار کچھ چیز ہٹ کرتی ہے مجھے ہٹ کیا کہ یہ امریکہ آکے کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں کوئی میرے اوپر کمپلشن نہیں ہے یہ میرے اپنے ذہن میں چل رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا کام کر نا ہے تو جب آپ سروس میں ہوتے ہیں تو آپ کے سو کام اور چل رہے ہوتے ہیں تو close to my retirement let's say six months before تو اب گھر میں بچے تو انہوں نے کہ جنرل ہے کہ retire ہوں گے اتنی کیا کہتے ہیں نا اونچے ودے سے تو کچھ اور اب میں سون رہا ہوں لیکن میں ان کو بول کچھ نہیں رات ایک دن میں نے اپنے بچوں کو بھی اور اپنی وائف کو بھی بٹھایا اور میں نے کہا اس کے بعد میں کوئی کام نہیں کرنا میری وائف نے پوچھا کیا کریں گے تو میں نے کہا میں نے غریب بچوں کی تعلیم کے لئے کرنا ہے وہ جو ٹرگر کی بات کر رہا ہوں کوئی یہ سچی بات ہے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے ہوگا بٹ یہ ذہن تھا میرا تو جب میں ریٹائرمنٹ کے قریب آیا نواز شریف صاحب تھے پرائم نیسٹر انہوں نے اور بھی کچھ آفرز کی مجھے میں نے ان کو کہا بس میں نے تو انہوں نے کہا کیا کریں گے تو پھر ہم نے ہماری ٹیم بیٹھے ابھی تک تو ہم نے سوچا کہ آپ کسی کو پانی پلا دیں آپ کسی کو کھانا کھلا دیں آپ کسی کو دوائی لے دیں کپڑڑا لے دیں اللہ عجر دینے منا میرے ذہن میں وہ دونوں ٹرگر تھے ایڈوکیشن کے تو اس وقت یہ دونوں ہم نے بیٹھ کے سوچا یہ کہ کسی کو علیف بے سکھائیں کچھ تھوڑا سا انسانیت کی تربیت دیں کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے بیمار ہوگا تو دوائی بھی لے لے گا بچوں کے لیے کپڑے بھی لے لے گا رہنے کی جگہ بھی لے لے گا تو یہ شروع میں ہمارے ذہن میں اس طرح کوئی اتنا وہ نہیں تھا اب جب ہم نے سوچا کہ اس طرح کا کام کرنا ہے تو اس وقت میں بھی سرویس میں تھا تو ہم نے ایک پلان بنائیا کہ ہم ایک ارگنیزیشن بنائیں گے اس ارگنیزیشن میں بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے میرے دوستوں نے یہ بھی کہ ایک اپنے والد والدہ کے نام پہ رکھ لیں بڑا سنٹیمنٹل ہوتی ہیں یہ چیزیں تو میرے اپنے ذہن نے کہا ہاں میرے اپنے پیسے سے تو میں رکھ لیکن اگر میں کسی اور سے بھی پیسہ آنا ہے تو پھر یہ میرے والد والدہ کا نام شاید تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا تو نام کیسے ہو تو نام پھر ہم نے اور بہت سارے رکھے اور وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ سی سی پی کو نام بھیتے ہیں وہ جو آبیلیبل ہوتے آپ کو بتاتے تو ہم نے نام رکھا موامن موامن کیسے رکھا وہ موامن چونکہ ہم ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم موامن بنیں گے بچوں کے ہم موامن بنیں گے اسات سا تو ایک اور ضروری بات یہ کر دوں کہ کیا کرتے ہیں ہم ہمارے ذہن میں دو تین چیزیں ہیں ایک پرائمری کا جو تعلیم ہے اس کو بہتر کیا جا پڑھ رہے ہیں بچے تعلیم کا میار بہتر کو ٹھیک کرنا کیوں کیونکہ یہی تو بنیاد ہے جو آگے بچوں کو لے اس کے ساتھ پھر ان کی تربیہ انسان وقت کی بابندی اپنا کام پورا کرنا بڑوں کی عزت کرنا سچ بولنا یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا افرٹ ہے اور ساتھ ہی کہ ان کو کچھ ہنر سکھائیں تاکہ یہ پاؤں پہ کچھ کھڑے ہو جائیں اور سکول گورنمنٹ سکول کیوں گورنمنٹ سکول بہت سارے لوگ اور میں ایک اور بات بتاؤں بہت لوگ ہیں جو اس پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم نہیں ہیں صرف بہت اچھا لوگ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ سکول اس لیے کہ پورے ملک میں سکول آویلیبل ہے کاؤں میں بھی آپ چلے جائیں شہر میں بھی چلے جائیں اور یہ سٹرکچر جو ہے تقریبا سیونٹی پرسنٹ بچہ ان سکول میں جاتا ہے جو کہ میں گورنمنٹ سکول میں پڑھا گورنمنٹ سکول نے ڈاکٹر عبدالسلام کو پیدا کیا گورنمنٹ سکول نے فراز کو بھی پیدا کیا اور بے شمار نام لیکن آج کل کے حالات میں وہ گورنمنٹ سکول میں مشکلات ہیں اس لیے پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے میں آگے بتاؤں گا کہ وہ اس کے پرابر میکنیزم ہے اس حساب سے چلتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو اورگنائزیشن ہے تو آم بندے کو یہ پتہ ہے کہ شاید یہ لوگ سکول بناتے ہیں وہاں بچے آتے ہیں لوگ پیسے دیتے ہوں گے تھوڑے دیتے ہوں گے بٹ آپ کا موڈل بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ موڈل ہے کہ ہم نے اپنا نہیں بنانا کچھ جو ایکو سسٹم ایک بنا ہے جو سرکار نے بنایا ہے اس کو ہم یوز کر اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں یہ جو کونسپٹ ہے اس کے پیچھے کیا آپ کی سائنس ہے اس کی سائنس تو main core group ہمارے تین class fellow یہ وہ ہی وہ سے چل رہے ہیں کریئر کالیج سے چل رہے ہیں لیکن جب آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ لوگ بھی ایک پہلے ریٹائر ہو چکے تھے دوسرے میرے ساتھ ہی ریٹائر ہوئے بیروکرائٹ جو تھے فیڈرل سیکٹری بنے اس میں زیادہ دونوں دوستوں کا لیکن زیادہ یہ بیروکرائٹ جو ہیں کیونکہ جسے پہلے وہ deputy commissioner بھی رہے چکے تھے جب وہ commissioner راول پنڈی تھے تو انہوں نے گجر خان میں کچھ سکول وں بہتر کرنے کی ضرورت بجائے اس کے کہ آپ نیا structure کریں یہ science جو ہے یہ ادھر سے آئی اور ہم نے آپ کو دیا ایک سال اچھا آپ کہاں سے شروع کریں i can't go to your محلہ your village بیٹھے اس پہ اپنے دماغ لڑایا تو ادھر جائیں جہاں لوگ پہچانتے میرے گاؤں میرے school جہاں سے میں خود پڑھا ادھر سے ہم نے یہ شروع کی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک پورا گرار آپ چاہیں گے تو ایک مو ہوتا ہے اس کے مضابد کچھ گورنمنٹ کرتی ہے کچھ ہم کرتے اس طرح اور ہمارا مین جو مقصد ہے وہ ہے software تعلیم کا میار آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے school ٹھیک ہونا شروع ہو گیا بہت سارے طریقے ہیں میں بتاتے ہوں بچوں کی تعداد بڑھنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے school ٹھیک ہونا شروع result بچوں کے بہتر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اچھا یہ کیسے ہوا وہ صرف لمبی چوڑا کام نہیں کی ہم نے teachers کی training شروع کی گورنمنٹ کے جو کم teachers تھے اس کی جگہ پہ ہم نے teacher اپنے طرف سے hire کر کرنا شروع کیا تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ بہتر ہونا شروع ہو گیا اگر آپ اجازت دے گورنمنٹ school میں مسئلہ کیا ہے اتنا بڑا structure 70% بچہ school میں جاتا ہے اور ہمارے ڈیڑ لاکھ سے زیادہ school ہے 1.5 million teachers ہیں گورنمنٹ کے مسئلہ main جو ہماری سمجھ کے مطابق حل تب نکالتے ہیں جب آپ پہلے مسئلے کا پتہ تو ہم نے پہلے بیٹھ کے سوچا کہ مسئلہ کیا ہے ہماری سمجھ کے مطابق مسئلہ main teacher ہے نہیں ہے تو آتا نہیں آتا ہے تو پڑھاتا نہیں پڑھاتا ہے تو ٹھیک نہیں پڑھاتا اچھا آپ نے total school ابھی کتنے ہیں ہمارے ابھی ہمارے پاس 132 اور overall پاکستان میں گورنمنٹ کے پاس کتنے schools ہیں overall میرا خیال ہے 1 lakh something thing ہوں گے 1 lakh 50 60 thousand اور more less teacher بھی ہمارے پاس 1.5 million 1.5 million teachers ہیں بلکہ میں آپ کو لکھاؤ کہ کتنے schools ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بچے اچھا 4.9 million بچے جاتے ہیں ان school میں یہ جو گورنمنٹ کے school ہے اور number of exact schools تو نہیں ہیں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی نکالنا ہے حل بہت complicated نہیں ہے کہ teacher ہونے چاہیے ان کی تریننگ ہونی چاہیے اور ان سے سوال پوچھا جائے ایک یہ ہے دوسرا ایک مسئلہ میں ادھر کہہ دوں انگریزی زبا بولنی انگریزی ہے چاہے سمجھ آئے یا نہ ہمارا ایک main effort جو ہے نا وہ ہے کہ بچوں کو conceptual learning دی جائے اور اس کے لئے ہم نے بڑی کوشش خان academy ہم گئے ایک امریکہ میں ہے raise r a y s c raise academy پاکستانی انڈین چلاتے ہیں انڈیا میں بھی ہماری طرح گئی آل ہے وہ انگریزی میں پڑھاتے ہیں انگلش نے کوشش کی اسلام آباد میں سبق فاؤنٹیشن یہ صاحب ہیں جو امریکہ میں گئے واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ گھر گھر academy بنی ہوئی ہے انہوں نے ویڈیو اردو میں بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دیا فری فر اینی بوڈی ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے کہا اقبال صاحب نام ہے ان کا کہ اقبال صاحب یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا ایڈنل صاحب آئے تو گھر نہیں کوئی نہیں تو سارا کچھ پہ آئے تو اسی لے لاؤ میں نے کہا نہیں ہمارے لئے کام کا نہیں انٹرنیٹ گھو میں ہے نہیں ہے تو سپیڈ نہیں بجلی نہیں انہوں نے پھر ہمارے لئے ایک چھوٹا سرور بنایا اس میں ڈیٹا اپلوڈ یہ میں دوہزار سولہ کی بات مات آرہی ہے نمی آرہی ہے دسمی آرہی ہے چھٹی آرہی ہے اس طرح ہم نے شکریہ اب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے ہر کلاس میں ٹی وی لگا ہوا اور یہ ویڈیوز کونسپچول لرننگ میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اوپر بہت اچھا اثر ہو رہا ہے تو یہ جو مسئلے مسائل کے ساتھ مسئلے کا ہے تو صحیح حل بھی تو ہم نہیں کر رہے لیکن جب آپ گورنمنٹ سائٹ پہ یہ بات کرتے تھے ظاہر ہے اگر ایک لوکل ادارہ جو ہے جو بہت لیمٹیڈ وسائل کے ساتھ کسی حد تک کام کر رہے تو جب آپ گورنمنٹ سے یہ بات کرتے ہیں تو ان کا کیا رسپانس ہوتا تک ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیکلی تو ڈبل کام ہو رہا استاد وہ لارہ بدقسمتی سے جو ہے نا انجیوز کی کوئی ریپٹیشن تھوڑی وہ ہے تو لیکن چونکہ ہم چیف منسٹر آئے چیف منسٹر وز ویری مچ فوریٹ سیکٹری ایڈوکیشن سے میں جا کے ملا وہ بھی سٹوڑی بھی سنو آ دیتا ہوں میں نے جانا تھا وہ گریڈ ٹوئنٹی کے میرا خیل اس وقت آفسر تھے تو میں نے کہا میں ملنا ہے ان کو تو کہتے ہیں اچھا سر کیا کہتے ہیں میں نے جب لاہور گیا تو میں نے اپنے سٹاف آفسر سے پوچھا سر وہ میں کر رہا ہوں یہ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے اس نے کہا سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دن جس دن آپ ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئیں تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں سر آپ گریڈ فور سٹار ایڈمیل ریٹائر ہوئے ہیں وہ گریڈ ٹوئنٹی کے آفسر ہیں تو میں نے کہا کام میرا ہے یا ان کا ہے انہوں نے کہا کام تو میرا ہے آپ کا ہی ہے تو میں نے کہا مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں I went to him جب بار شاہین صاحب تھے سیکٹری ایڈیوکیشن جب میں ان کے آفسیس گیا ان کو بتایا انہوں نے فون اٹھایا اسی وقت شیخ پورا کے ڈی سی کو ایڈیو 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 کو گولا کہ یہ کام کرنے تو وہ ایک جو میکنیزم پھر ہمارا اسٹیبلش ہوا کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن اب میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ ساتھ آٹھ سال کی میند کے بعد اب ڈی کیا کرتی ہے اپنا ایڈی سی جی ای سی سی ایڈیو ایڈیو کو بٹھایا ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جہاں پہلے جانے کے لیے ڈی سی کے پاس جانا آسان نہیں شکر ہے لگا کہ مجھے ایکس ہے تو اب پیپل ایکس اور ہمارا اچھا میں ایک اور ضروری بات بتاؤ کہ گورنمنٹ کی اپریہنشن کیا ہوتی ہے گورنمنٹ کی اپریہنشن ہوتی ہے انجیو آکے ہمارے سکول ٹیک آور کر لیتے ہم کہتے ہیں جی ہم نے لکھا ہوا ہے سکول آپ کا جو کچھ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کا وہ چلاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی نہیں سلی بس ہمیں پتا ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن سلی بس گورنمنٹ کا اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹیکنالوجی مورلز ایڈ ایتھیکس ٹرین اسی کرکلوم اس کو ہم بیف کریں اس کو ریپلیس نہیں کریں تیسرا ان کا اپریہنشن ہوتا ہے کہ ٹیچر ہمارے فارغ کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ٹیچر بھی آپ دیں کم ہوں گے تو ہم رکھیں گے ان کی ٹریننگ کریں سپر وی ہاں دو تین چیزیں ایک تو اگر کام نہیں ٹھیک کر رہا تو ہم جب کہیں گے تو آپ ان کو لے جائیں گے دوسرا اگر ہم ٹرین کر لیں گے تو تین سال تک ٹرانسفر نہیں کر گیا تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ اب تھوڑا سا نیا سسٹم آگیا تو کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایک میکنزم اور آپ لوگ ٹرین کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ کا کیا میکنزم ہے اب تو خیر ہم ہو گئے ہیں خود بھی ہماری نا اس بن گئے بٹ میں ایک اور سٹوری آپ کو بڑی ضروری ہے بتانا مجھے پتا چلا کہ لہور میں ایک علی institute of education ہے یہ بنایا سید بابر علی پیکیجز بنایا میں کبھی نہیں ملا تھا تو میں ان سے مل لیں گیا تو میں نے کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں کہ ہم ٹیچر سٹوین کرنا چاہتے ہیں تو نے کہا بلکل ہم کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا سر لیکن مسئلہ ہے انہوں نے کہا کیا پیسے بڑے مانگتے ہمارے پاس پیسے نہیں یہ 2016 کی بات ہمارے پاس نہیں تھے پیسے تو کچھ لوگ آپ کے ایسے اللہ تعالی رستے بناتا ہے میں ان کو اپنا ایک مومن بڑا سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ایڈمیل صاحب جی تسی کچھ دے سکتے دے دے نا نہیں تس ہی کر لانگے ساری ٹریننگ انسٹیٹوٹ آف ایڈوکیشن کرتا ہے ہمارے ٹیچرز کی پہلے جا کے وہ نیڈ انیلیس کرتے ہیں پھر ٹریننگ کا پلان بھیجتے ہیں ہمیں جو ہم اندر ڈسکس کرتے ہیں اب تو ہمارے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بھی آگئے ہیں تو وہ دیکھ کے ہم کرتے ہیں کہ ہم فری نہیں کرتے ہیں ہم ان ہاؤس بھی ہمارے ڈیویلپ ہو گیا اور اس میں پھر آپ لوگ کا پروسس کیا ہوتا ہے ابھی پنجاب سے نکل کے جی بی میں کام کر رہے ہیں اور بھی علاقوں میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کی ٹیم ٹرائول کرتی ہے اور ایک سکول سے ٹیچرز کو لے کے ان کو آپ لوگ بلتستان میں 75 سکول ادھر ہم نے ایک ٹرینر گورنمنٹ سے کچھ لے کے کچھ جو فری لانس لوگ آویلیبل ہیں ان کی ٹریننگ کرائی ہے ان کو پھر ہم پی کرتے اور وہ ٹریننگ کرتے پہلے دو سال ہم نے آگا خان یونیورسٹی کا سیٹ اپ پروفیشنل ڈیویلمنٹ سینٹر نورث کہتے ہیں لیکن وہ بہت مہنگا ہے دو بار کرائے اب ہم پورے سکول کی ٹریننگ کرتے ہیں پہلے دو دو تین تین ٹرین ٹیچر کرتے تھے تو اب موڈل ہو گئے ہیں ہمارے اپنے لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں یا جی بی میں جو موڈل ہے اس طرح ہم نے کیا ہوا علی انسٹیٹ والے فر ایک ٹریننگ آف ٹیچ آف ٹریننگ آف ٹیچر یہ ایک بہت ضروری کام ہے اور اس کے اوپر ہم بہت فوکس کرتے ہیں اور اوورال جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں پاکستان میں بھی بیچ میں دو تین سال پہلے جو آپ کے ایک کرکلم کر دیں انگریزی میڈیم مردو میڈیم پھر بلکل اپنا کرے کلم ہی نہیں ہے وہ بلکل ایکٹیویٹی بیسٹ پڑھائی انٹیپنیورشپ بچے کو دو تین سال کے عمر میں پڑھا رہے ہیں جو پورا کا پورا ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں آپ کو اس کی بنیادی کیا لگتا ہے کہ کہاں ایشو ہے آپ دیکھیں جو سوسائٹیز کے اندر بھی جو پوری سوسائٹی کا سب کچھ ہے وہ ایک ایڈوکیشن نہیں ہے ایک اخلاقی طور پر آپ کی تربیت ہوگی آپ کو پتا ہوگا لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے ابھی تو فیس بک اور اس کی وجہ سے اور چیزیں پڑھے لکھے لوگ بھی بچارے میرے خالصے وہ کی کپیسٹی اینڈ کمیٹمنٹ یہ ہے مین مسئلہ اس کے ساتھ سیلیبس میں بھی کمی ہے لیکن اس کو ہم نے چھیڑا نہیں اس لیے نہیں چھیڑا کہ پھر آپ ایک ایسی کانی میں پڑ جاتے ہیں پندورا باکس ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے پاکستان کا پورا جو کرے گلم ہے بچہ لانگ رن میں 5-6 سال میں بڑا اس پہ کام ہوا ہے جس کو نیشنل کریکولم کے نام سے ایک پروپر منسٹری آف ایڈیوکیشن کے انڈر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی بہت اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے بہت بزا کر دیا باقی سارے صوبوں کے ساتھ مل کے اب اس کی امپلیمنٹیشن ہونا اب بہت سارے لوگ جیسے آپ نے کہا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تیچر کی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر پہ چلے گا ہماری ٹینگ کے مطابق استاد کلاسروم وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ بہت ضروری ہے انٹریکشن بچوں کا آپس میں ہونا صرف کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں گے تو وہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہاں کمپیوٹر کا بیچ میں آنا استاد کی مدد کے لئے آنا یہ ایک بہت ضروری ہے اور کریکلم جو ہے میرے خیال میں ایک تو سکول ایسے ہے جو اپنی مرضی سے کریکلم ہے دوسرا ہے جو میں آپ کو گومیٹ بتا رہا تیسرا جو مدرسہ ہے وہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے میتھمیٹکس اور سائنس اور آئی ٹی سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک میں اس پہ کافی یہ شروع ہوا دو ازار اٹھار انہی سے اور پھر دو ازار بائیس تے اس میں بھی اس پہ بہت کام ہوا اس کو میرے خیال میں آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور بہت حد تک اس کے اوپر سوبوں کا بھی کانسنسز ہو چکا اور بڑے پڑے لکھے لوگوں نے یہ کام کیا میں ایک دو میٹنگز ان کی اٹینڈ کی ہیں اور بڑا کام ہوا ہے ایک اور میں بات سیڈلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر سکول تو ہونے چاہیے لیکن اگر یہ بند ہو جائیں گے تو بچے ادھر 30% پڑھ رہے ہیں 35% وہ کھدھر جائیں گے تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے جیسے میں کہتا ہو نا کہ ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بڑی افٹ ہے گورنمنٹ کے چاروں صوبوں کا AJK GB فیڈرل پتہ 2022 کا بجٹ کتنا تھا سارے ہم یہی کہتے ہیں بجٹ کام ہے کام میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہے ایڈوکیشن بجٹ یہ سب صوبوں کا AJK فیڈرل اور جی بی کا تھا 1 3 4 5 بلین روپیز 2022 23 ڈیفنس بجٹ کتنا تھا 1 5 9 0 بلین تو تقریبا کلوز ہے تقریبا کلوز ہے اور میں نے آپ سے ارس کیا کہ تقریبا 1.5 ملین ٹیچر ہے تو ان کا جو گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے یہ کیونکہ ہمارے اتنے بچے باہر ہیں سکول سے تو اس کا کچھ سوچنا پڑے گا دن کے وقت آفٹرنون میں کر لیں مدرس جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ خالی پڑی ہوتی ہے بیٹوین فجر کے بعد سے لے دوپیر تک خالی ہے ادھر بچوں کو لے کے آئیں مطلب کچھ ایکسٹر آرڈینری کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں جو کوئنٹ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو میں آپ کو فگرز دی ہیں یہ میں آپ کو کوٹ بھی کر سکتا ہوں کہاں سے لیے میں نے تو گورنمنٹ کی طرف سے ایفرٹ تو بہت ہے مسئلہ یہ کہ وہ جو ہاں پہ ہمارا تھوڑا کام بھیلا ہو جاتا ہے تو اس لیے کچھ مسائل بیج میں جھول آجاتے ہیں پھر ایک اور میں سٹڈی پڑی 30 to 35 پرسنٹ تو ہمارا بجٹ یا تو unspent رہتا ہے یا it is not spent on education it is خرچ نہیں ہو رہا تو وہ یہ مسائل جو آپ سکول لیتے ہیں اس کا کیا میکنیزم ہے شروع جب ہم نے کیا ہم نے اپنے پاس ہم نہیں گئے لوگوں کے پاس جو میرے دوست ہم کر سکتے تھے ہم نے آہستہ آہستہ شروع کیا تو اب سلولی گریجولی ہمیں کچھ آرگنیزیشن پاکستانیز ہیں ہم نے یوکے میں بھی اپنے کو ریجسٹر کر لیا ادھر سے بھی کافی سارے تو زیادہ تر یہ ہے صدقہ خیرات والا رستہ اس کی کبھی آپ وہ کہتے ہیں نا ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں دینے والے بہت ہیں یہاں پہ ہمارا تو دو ازار چودہ میں بنا تھا پندرہ میں ہم نے کام شروع کیا ایسے ہی جا رہا ہے جب لوگوں کو پتا چلنے لگ جاتا ہے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے بہت لوگ ہیں کوئی ادھر مسئلہ نہیں ہے میں بتاؤ آپ کو کہ جیسے ارز کی آپ سے کہ کسی کے لیے بہت لوگ ہیں کھانا دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں لیکن تعلیم کے لیے اور ہنر کے لیے بہت لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو ملیون آف ڈالر بھیج رہے ہیں باہر سے ہمیں بھی اسی طرح دے رہے ہیں لوگ ایک ڈاکٹر ارگنیزیشنز ہماری سپورٹ کرتی ہیں تو میں تو اس کو ایسے لوں گا کہ اللہ کی راہ میں دینے والے بہت لوگ ہیں اور اس میں نورملی کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا expense ہے مطلب اگر ایک بندہ ہے جو فنڈ کرنا چاہتا ہے جو بھی دیکھ رہے جس سٹوری لچ سے سنی ہے آپ لوگ جا کے دیکھ ہے یہ لوگ exactly کر رہے ہیں کہ یہ لوگ different علاقوں کے اندر سکول کو acquire کرتے ہیں یا collaborate کرتے ہیں local جو بھی انتظامی ہے اور وہاں جو بچے آرہے ہیں ان میں آپ لوگ contribute کیا کیا کر رہے ہیں ان کی fees بھی آپ لوگ پی کر رہے ہیں یا جو expense ہے وہ آپ لوگ کس قسم کا آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں main تو جو government school ہے nha وہاں فیس نہیں ہے school بڑی چھوٹے level پہ پانچ 10 روپے لیتے وہ اپنا bulb غراب ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح کے کرتے ہیں teachers کی پہ government سے آتی ہے government کا structure already بنا ہوا ہے تو ہمارا خرچہ جو ہے teachers کی hiring پہ teachers کی training پہ بچوں کے لیے یہ e-learning activity based learning computers tech والی side ہے اس کے لیوہ sports اس کے لیوہ morals and ethics تو ان کو ہم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر چاہے کرنا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں ہم ہمیں you are very much entitled to say میرا گاؤں ہے خیرپور میں میں ادھر کرنا چاہتا ہوں you will do it there آپ نے basically formula بنائے you can just take this formula and go anywhere and apply بلکل formula بنا ہوا اور ایک اور بھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ ہم نے دے دیا بچیوں کی education اور skill development میں آپ کریں کچھ مطلب ہم کیوں ہیں جی بی میں ڈونر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جی بی میں کام کریں ہم سندھ میں ہم میران شاہ میں ہمارے ڈونر کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کے لیے میران شاہ میں کام کریں میں ادھر کی ایک سٹوری بتاؤں آپ کو میران شاہ میں ہم گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ پتھا چلا ہمیں ایک سکول تھا دوزار چھے ساتھ میں تباہ کر دیا لڑکیوں کا سکول گورنمنٹ نے اس پاکستانی لیڈیز نے بھی کہا باہر ڈاکٹرز ہیں لیکن وہ پھر پیسے زیادہ تھے تو پھر اگین کڈیٹ کالیج آیا کڈیٹ کالیج کے ہمارے کچھ ساتھیوں نے اس کا پیسے دیئے اور ہم نے اسی سکول کو جو بند پڑھا ہوا تھا ہم نے اس کو کھولا دو ہزار اکیس بائیس میں ماشاءاللہ تین سو بچی ہیں ہم نے سولر لگایا ہم نے جھولے لگایا بچوں کو کتاب دی یہ ساری کاؤسٹ ہم دے رہے ہیں کچھ آن لائن کرای ہے میران شاہ میں کیونکہ سمبڈی ہم تو اگر میرے سپ پوچھے تھے تو میرا گاؤ میری لیکن جو پیسے دیتا ہے کہ کہ کام ہوگا تو ہمیں جواب میرے گاؤں سے شروع کیا خواب ہمارا پاکستان ہے ماشاءاللہ ابھی اگر دیکھنے کے بعد سپورٹ آپ کو کرنا چاہتا تو وہ کس طریقے کے ساتھ ریچ آؤٹ کر سکتا ہے بہت سارے طریقے ابھی ایک تو ہماری اکاؤنٹ جو ہے بھی جنسلی دونٹ ٹیک یا تو آن لائن ہمیں ٹرانسفر کر دیں یا ہمیں چیک بھیج دیں and end of the year ہم ان کو سب جتنے بھی میجر ڈونر ہیں ہم ان کو اپنی ریپورٹ بھیجتے ہیں بلکہ ہر مہینے بھیجتے ہیں نیوز لیٹر ہر مہینے بھیجتے ہیں پھر پھر ایک اور میں بات بڑا ضروری بولوں گا کہ پہلے ہم سے لوگ سوال پوچھتے تھے تو اب انشاءاللہ ہم نے ایک مفتری اڈوائز زکاة فنڈ بھی بنا لیا جو زکاة بھی دینا چاہے کیونکہ زکاة کے کچھ اصول ہے اس حساب سے استعمال ہونا ہے وہ اپنے لوگوں کا ہے تو یہ پتہ مدرسے جو پاکستان میں یہ سارے زکاة سے بنے ہو وہ کیسے کام کرتے ہیں وہ کام ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس کو کہا جاتا ہے تقلیم تقلیم ہی کہتے کہ آپ نے زکاة دی وہ گئی ایک بچے کو بچے نے کہا کہ میں مدرسے کو دیتا سائن کر دیا اب مدرسہ اس پہ خرچ کرتا ہے تو یہ well set out pattern ہے اس کے اوپر تو مطلب ہے اب ہم زکاة بھی as per شریعہ compliant وہ بھی کریں گے باقی صدقہ خیرات تو باقی ہمارے کیا نا میں ایکاونٹ نمبر دی ہوں ایزی پیسہ بھی ہے امریکہ میں بھی ہم ریسیو کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگ کے future plans کیا ہیں ابھی آپ لوگ کتنی جگہوں پہ کام کر رہے اور expansion کہاں کرنے کا plan ہے سکولوں میں اچھا ایک بات ہم بلکل بھول گئے اس کے سوال سے بعد میں پھر آتا ہوں skill development پہ اس وقت سکول ہے ہمارے 132 گلگت بلتستان major پھر اسلام میں گھوٹکی district گھوٹکی کراچی کے اندر گڑاب اور ملیر میں اور میران شاہ جیسے میں نے ارس کیا یہ تو ہیں اچھا سارے government school نہیں ہے اب تو model change ہوتے جا رہے جیسے جی بی میں کچھ school نہیں کسی نے بنائی کبھی تو ان کو community school community کرتی ہے تو ہم ان کے ساتھ فرنیچر بھی لاتے ہیں وہ ضرور پڑتی ہے آپ computer lab بھی لائیں گے science lab بھی لائیں گے جو چیز بالکل امیٹ ہونے والی تھی وہ ہے skill development ہمارا خیال یہ ہے ہمارا circle بڑا چھوٹا سا ہے دو جمع دو انسان کی تربیت تھوڑا سا ہونر اور اس بچے stories تو میرے گاؤں میں ہی شروع کیا تھا ہم نے وہ بھی school میں ہی ہم نے شروع کیا اور شروع کیا ہم نے ایک electrician سے اور ایک dress making سے لڑکیوں کے لئے اب وہاں پہ dress making بھی بھی ہے motorcycle mechanic بھی ہے shoe stitching بھی ہے urban soul جو انہوں نے ہمیں سیٹ اپ کر کے دیا مشین بڑی مہنگی ہے کیونکہ leather بڑا مہنگا ہے trainer ان کے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں ہم پھر ہم sapphire کے ساتھ مل کے کیونکہ ہمارے پاس tax exemption ہے وہ کام دیتے ہیں ہم جتنا خرچہ نکال کے بچیوں کو سب دیتے ہیں یہ میرے گاؤں سے شروع کیا پھر ہم نے ایک ننکانہ صاحب میں اسی طرح beautition زیادہ لڑکیوں پہ ہم کرتے ہیں چکوال میں ہم نے کیا وہ بھی لڑکیوں کا زیادہ dress making پہ ہے ایک ہم بنا رہے ہیں کراچی میں بابا ایلنڈ شاید اپنے سنو ہارورڈ کے ادھر بنایا ہے ایک نوشہرہ میں جب فلرڈ آئے تھے ادھر ہم نے یا جی بی میں بہت سارا فروٹ ضائع ہو جاتا ہے عورتوں کو ہم نے اکٹھا کر کے فروٹ کی ڈرائنگ یا ڈی ہائیڈریشن ویلیو ایڈیشن لائک جیمز جیلیز اور کوئی ٹوفی بنانے کا پہلے گروپ بنائے ان کی ٹریننگ کی ان کو سمان لے کے دیا تو ماشاءاللہ وہ عورتیں جن کے پاس بیچاریوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ اب اپنا کچھ کمانے کے قابل ہوگی ہے بہتری ہوگی ہے کچھ کی پھر ہم نے ایک آئیٹی ٹریننگ شروع کی بچوں کو لے کے آئے سکردو میں تس بچیاں گیارہ بچے ہم نے کمپیوٹر لیب ایک ہائر کی بچوں کو جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی ان کو ہسٹل میں رکھا ٹرینر کو ہائر کیا اور ان میں سے ماشاءاللہ کو 50% پلس بچے بچیاں کام کر رہے ہیں اب اسی کو ہم آگے بھی چلانے والے چلاس میں بھی کریں گے گل گت میں بھی کریں اور ادھر بھی ہم آپ کمپیوٹر ٹریننگ کے اوپر ٹلان کر رہے ہیں انشاءاللہ تو اس کے اوپر ہم زیادہ زور دے رہے ہیں اور اس کے دو ٹیئر ہیں ایک تو ٹیئر میں نے آپ کو ارز کیا کہ وہ ہیں جو بچے سکول گئی نہیں یا پانچویں چھٹی سے چھوڑ گئے لڑکیاں خاص طور پر ان کو کیا کہتے ہیں ریسیپشنیسٹ ہاؤس کیپنگ شیف اور یہ بھی ادھر ہوتیل ہیں کیا کہتے ہیں اسلامباد میں انہوں نے فری ٹریننگ کرا دی ہم بچوں کو لے کے آئے تھوڑا سٹائی پینڈ دیتے تھے وہ بھی کوئی اپنا کام کر رہے ماشاءاللہ ابھی کچھ بچے ایک آپ نے سناؤگا نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ادھر بھی ہم نے کچھ بچے لے کے آئے ہیں جن کی ہم فیز دیتے ہیں وہ ٹریننگ کر رہے ہیں ہسپیٹیلی ٹیم ہے ان کا ڈیپلومہ آئے گا جوائنٹ وینچر بیٹوین فن لینڈ اینڈ پاکستان ہے اور ان کی بھی سکسس جو ہے تو میں کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے کوئی کیمرہ پہ بیٹھا ہے کوئی اپنا ویبز کام کر رہا ہے تو یہ سارے کام جو ہیں یہ کچھ صرف ڈگری والے تو نہیں ہیں بہت سارے لوگ بچے ہیں جو ڈگری شاید نہیں بھی کی لیکن ماشاءاللہ بڑھا اچھا کام کر رہے ہیں تو میرا آپ کے تھرور لوگوں کی میسیج ہوگا کہ ہمیں جو بھی کرتے ہیں کہ آپ انہیں دخوت کا نام سنا ہوگا کہ وہ انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں جو بچے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمودر سے انٹرسٹ فری لون پیسے نہیں انٹرسٹ فری لون واپس بھی کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ تو وہ کسی نے اپنی مشین لے لی کسی نے اپنی ورکشاپ بنا لی کسی نے ابھی جب جائے گی آپ کی ٹیم تو دیکھیں گے ملیں گے ان سے تو ہمارا جو نام ہے مومین فاؤنڈیشن اور ہمارا موٹو اس ایجوکیٹ ٹرین ایمپاور ان کو کچھ ٹریننگ دیں اور پھر تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں تو یہ ہمارا مین ہے کیا کہوں میں دائرہ اس کو کوشش کر رہے ہیں ہم کرنے کی تو آگے اللہ کی مرضی ہے بڑی ناؤمیدی پھیلی ہوئے ملک میں لیکن اسی ملک میں ایدھی فاؤنڈیشن ہے اسی ملک میں خوت ہے جو 2.5 بلین روپیز ہر مہینے انٹرسٹ فری لون لیتے ہیں لوگوں اسی پاکستان میں انڈیس ہسپیٹل ہے فری علاج کرتا ہے سیاست کو الگ کر خانمیدی ہے لوگ کھانا کھلا رہے ہیں لوگ کتنا کام ہو رہا ہے اور یہ سارا کام جو ہے اسی پاکستان میں ابھی کن لی آپ نے ویڈیو ایک دیکھی ہوگی کہ ایک لڑکی کو وہاں پہ لاہور میں اور وہ پولیس والے آئے ہیں پولیس والوں کا کوئی اتنا اچھا ایمیج نہیں ہے لیکن وہ کیسے لے کے گئی وہ بچی اسی پاکستان میں ای بی ایس کی پرنسپل تائرہ کازی بھی ہے جان دے دیتی سکول نہیں چھوڑتی بچہ اعتزاز حسن ہے ہنگو کا تیرہ سال کا سکول کے بارے دیکھتا ہے کسی کو پکڑ لیتا ہے جان دے دیتا سکول کو بچا لیتا ہے اور یہ صرف یہ تو میں دو چار نام لی آپ کو بے شمار عورتیں مرد سیبلین پولیس پیرا میلیٹری جو ہر دوسرے دن جان دے رہے ہیں تو سچی بات میں آپ کا بتاؤ مجھے تو اس ملک اور یہ سارا کام جو ہے یہ عام پاکستانی کر رہے ہیں دینے والے بھی پاکستانی ہیں کام کرنے والے بھی پاکستانی ہیں تو مجھے تو امید نظر آتی ہے مجھے تو کیا کہوں کوئی روشنی نظر آتی مقبال جیسے ان کا پوستر ہے شدر سے امید بہا رکھ تو ای تنگ وہی بات ہے اس کے علاوہ تو اگر ہوپ نہیں تو زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے ہوپ کے ساتھ اور دوسری بات میں ایک اور بھی بات کہتا ہوں کہ فراد صاحب کہتے شکوہ زدمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے میں یہ کہتا رہوں کہ تلہ نے کیا نہیں کیا اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں ایک میں پیغام بھی دوں گا بچوں کے لیے بھی والدین کے لیے بچے یوت کے لیے میرا پیغام ہوگا اپنا کام سیکھیں وقت پر اپنا کام کریں اور پوری ٹھیک طرح کریں دوسرے کی عزت کریں اللہ تعالی آپ کو آگے لے کے جائے گا ساتھ زہ کے لیے یہی پیغام لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور ان کو کہتا ہوں کہ بچے کو سوال کرنے کی اجازت دے بچہ جب سوال کرے گا تو وہ سیکھے گا اس کی بہتری آئے گی اور آخر میں ایک پروفیسر ایشفاق احمد صاحب والی دعا اللہ تعالی آپ سب کے لیے خوشیاں بیدہ کرے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے سر thank you so much for taking the time out i think you have covered almost everything اور ہم لوگ نیچے جو ہے وہ آپ کی details ساری organization کی will add thank you so much for your time thank you